اگر یہ ون فارٹی نائن اے جو ہے یہ فیڈل گورنمنٹ پہلے دن اس کا استعمال کر لیتی اب یہ رائٹ ٹائم ہے دیکھیں اس سے پہلے ہوتا تو یہ پھر آپ کو پتا ہے اس پہ سیاست کی جاتا ہے بڑے شہر کے بڑے مسائل وفاقی حکومت نے کراچی کا انتظام خود سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا آئین کا آرٹیکل ون فارٹی نائن نافذ کیا جائے گا وزیر کارون بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا ہے آرٹیکل ون فارٹی نائن کے نفذ کا وقت آگیا وہ خود اس آرٹیکل کے نفذ کے حق میں ہے فروغ نسیم کی پروگرام جواب چاہیے میں گفتگو مکمل انٹرویو دیکھئے رات گیارہ بچ کر تین منٹ پار وفاقی حکومت کراچی کے انتظامی اور مالیاتی معاملات کی براہ راست نگرانی کرے گی کراچی سٹراتیجک کمیٹی نے سیاسی آئینی و قانونی معاملات پر قلیل مدتی پلان تیار کر لیا وزیرالہ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاق نے کمیٹی بنانے پر اعتماد میں نہیں لیا سعید غانی بولے وزیراعظم کمیٹیوں کا ڈراما بند کریں 162 عرب کے منصوبے شروع کریں احتسابی عمل میں سیاسی انجنرنگ کا بڑھتا ہوا تاثر خطرناک ہے احتیاطی اقدامات نہ ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو احتساب گامل ساکھ ہو بیٹھے کسی کی آواز کو دبانا بد اعتمادی کو جنم دیتا ہے چیف جسٹرس آسف سعید خوصہ کا نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب بولے اپنے گھر کو درست کرنے کا فیصلہ کیا ہے سو موٹو کا اختیار صرف قومی اہمیت کے معاملے پر استعمال ہوگا جوڈیشل کاؤنسل سے انصاف کے سوا کوئی توقع نہ رکھی جائے کرپت ناصر کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا شیرمن نیپ کہتے ہیں میگا کرپشن وقدمات منطقی انجام تک پہنچائیں گے تمام تر توجہ وائٹ کالر کرائم اور میگا کرپشن کیسز پر مرکز ہے موجودہ انتظامیہ نے شکایات کی تصدیق انکوری انویسٹیگیشن اور ریفرنس کا موسطر نظام بنایا جعوید اقبال کی زیرے صدارت اجلاس میں نیپ ہی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا نیپ کراچی نے شاہد خاکان اباسی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کر دی سابق وزیراعظم پر غیر قانونی طور پر ایم ڈی پی ایس او اور دیگر کی بھرتیوں کا الزام ہے نیپ کے مطابق شیخ عمران الحق کی تائیوناتی کے وقت تعلیمی قابلیت اور تجربے کو نظر انداز کیا گیا عمران الحق کی تائیوناتی سے قومی خزانے کو تیرہ کرون روپے سے زائد کا نقصان پہنچا آج ہم نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ لینے میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اٹھاون ممالک نے اپنا حصہ ملایا ہے اور انہوں نے انڈین اوکیپائنڈ کشمیر کی ضرورتحال ہے اس کے بارے میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں پانچ مٹی مٹی خواہشات کا یا مطالبات کا ذکر کیا ہے مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اٹھاون ممالک میں بھارت کے سامنے پانچ مطالبات رکھ دیئے کمیونکیشن بلیک آؤٹ خاتن اور سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے پر زور شاہ ویمود قریشی کہتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشنر کی ریپورٹس میں مقبوضہ کشمیر کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کی سفارش موجود ہے پاک آرمی کے چار میجر جنرلز کی لیفٹینن جنرلز کے عہدے پر ترقی آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹینن جنرل رینک پر ترقی پانے والوں میں میجر جنرل محمد آمر اور میجر جنرل محمد چراغ خیدر شاول ہیں میجر جنرل ندیم احمد انجم اور میجر جنرل خالد زیا کو بھی لیفٹینن جنرل کے عہدے پر ترقی ملگائیں یہ جو پی ٹی آئی کا ٹولہ ہے ان کا انجام کاف لیگ سے بھی بتر ہوگا اس حکومت نے ایک سال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ آٹھ ہشاریہ نو فیصد تسارہ پیدا کر کے اس ملکی معاشی سالمیت کے لیے اور قومی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کر دو ہزار بیس الیکشن کا سال ہے پی ٹی آئی کا انجام کاف لیگ سے بھی برا ہوگا احسن اقبال کا بیگم کنسوم نباس کی پہلی برسی پر تقریب سے خطاب کہا پی ٹی آئی کے حکومت نے ایک سال میں معیشت تباہ کر دی دس ہزار ارب کا قرضہ لیا سرمایہ بھی ملک سے بھاگ رہا ہے اور دماغ بھی نہ ہے لوگ گاڑی میں بیٹھ کر خوش ہو سکتے ہیں اسے چلا نہیں سکتے پیپلز پارٹی کا فضل الرحمان کے احتجاج میں شرکت کی بجائے اخلاقی حمایت کا اعلان بلاول خٹو کا کہنا ہے کٹ پتلی وزیراعظم نے معیشت کو تباہ کیا اسے گھر جانا ہوگا حکومت مقدمے بنا کر اپوزیشن کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے وہ جسے چاہے جیل میں ڈال لے موقف نہیں بدلیں گے این ایف سی ایوارڈ کے مطابق سندھ کا حق دیا جائے حکومت نے کشمیر کاؤز کو کمزور کیا فضل الرحمان کا احتجاج کا پلان ایک وزیر کا گرفتاری کا اندیا دوسرے کا کنٹینر دینے کا اعلان وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں جی ایو آئی کے امیر نے احتجاج میں مدارس کے بچوں کو استعمال کیا تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے ادھر وزیر داقلہ اجازشاہ کہتے ہیں فضل الرحمان احتجاج کریں انہیں کنٹینر دیں گے چپ کر چپ کر چپ کر چپ کر چپ کر بار بار چپ کر بار بنانے کی تجویز زیر غور ہے پولس کو ٹھیک کرنا مشکل کام ہے لیکن ٹھیک کریں گے پولس اہلکاروں کا غیر اقلاقی رویہ قیامت برپا کر سکتا ہے ایس پی مارل ٹاؤن لاہورم امران ملک کا وائلس پر پیغام بولے پولس اہلکاروں کی حاضری اور چیکنگ کے دوران بار بار سمجھائیں اب پہلے والا دور نہیں رہا رویہ بہتر کریں ورنہ سب اندر ہوں گے سانحہ ساہیوال کیس میں بڑی پیش رفت مقتول ان کے ورنہ سانے پولس اہلکاروں کو پہچاننے سے انکار کر دیا لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں سبات ہوئی مقتول زیشان کے بھائی احتشام نے بیان ریکارڈ کر آیا کہا وہ ماکے پر موجود نہیں تھا اس لیے معلوم نہیں کون اہلکار تھے مقتول خلیل کے بیٹے نے بھی بیان دیا کہ اسے نہیں معلوم کن اہلکاروں نے گولیاں چلائے میری کردار کشی جتنی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر مقلع ذرات کی طرف سے تو اگر آئی تنگ ہے کوئی بھی لڑکی ہو وہ برداشت نہیں کرے گی زائن کی بات ہے میرے زائن نہیں دیا میں نے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوں پھر روز والا میں وکیل کے تشدد کے شکار لیڈی کانسٹیبل پہلی بار میڈیا کے سامنے پیش پریس کانفرنس میں فائزہ نباز کا کہنا تھا وہ کلا دھمکیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کردار کشی کی جا رہی ہے استیفہ نہیں دیا پولس کے محکمے کے ساتھ ہوں پی ٹی آئی کی ایم پی اے اس ماہ کاردار بولی حکومت لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ کھڑی ہے عدالت ماملے کا نوٹس لیں شراب بیشنے والے ریسٹورنٹ پر چھاپا ایکسائز اور ٹیکسیشن آفیسر کم مہنگا پڑ گیا لاہور میں کیفے اعلانتوں پر چھاپا مارنے والے ای ٹی او مسعود بشیر وڑائچ کو ڈی جی ایکسائز نے او ایس ڈی بنا دیا چند روز قبل کیفے اعلانتوں پر چھاپے میں بھاری مقدار میں شراب برامت ہوئی تین ملاسموں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا رمضان شیگر مل سے گننے کے کاشتکاروں کو ادائیگی نہ کرنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ کا کین کمیشنر پنجاب کو زرے ارتبا درخواستوں پر جلد فیصلہ کرنے اور حکوم کی ادائیگی کے لئے اقدامات کا حکم درخواست غزہ نے موقف اختیار کیا کہ رمضان شیگر ملز کو نو لاکھ روپے کا گننہ سپلائے کیا مگر رقم نہیں ملی ایدی آزم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے 71 برسے مولک بھر میں تقریبات گورنر سند عمران اسمائیل اور وزیراعال حسین مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری تینوں مسلح واج کے نمائنوں ڈی جی رینجر سند اور مہر کراچی نے بھی مزار پر فاتحہ خانی کی موسیقی